اسلام علیکم تیس جون تک کی ڈیڈ لائن یہ کیا کہانی ہے یہ تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل انیس خان اوفیشل سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا کہانی کچھ یہ ہے کہ باخبر حلقوں میں اور اسلام آباد میں یہ چھ مگوئیاں شروع ہو گئی ہیں کہ عمران خان کو تیس جون تک ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ آپ ولنٹیرلی پارٹی سے الہدہ ہو جائیں پارٹی کی قیادت کسی اور کے حوالے کر دیں ورنہ پھر یہ ہوگا کہ ایک اور بہت بڑا گروپ پارٹی سے نکلے گا اور آپ کو نقصان پہنچے گا یہ کیوں ہوا ہمیشہ فیصلہ سازوں کے پاس پلین بی سی ڈی ہوتا ہے جیسے ہی تحریک استحکام استحکام پاکستان پارٹی ٹس ہو گئی وہ پہلے ہی پریس کانفرنس سے لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان تیلوں میں تیل نہیں ہے تو وہ اس کے بعد یہ الٹرنیٹ سٹریٹیجی سامنے آ گئی ہے جانگیر ترین صاحب گئے ہیں وہاں لندن بیٹھ گئے ہیں اور کوئی پتہ نہیں کہ وہ اپنی پارٹی مسلم لیگ نون میں زم کرے یا ان سے انتخابی اتحاد کریں اور سننے میں آ رہا ہے کہ پرویس خٹک صاحب جو ہیں مبینا طور پر وہ اب پریشر برداشت کرنا ان کے بس کی بات نہیں رہی اور شاید کچھ اور کے پی سے لوگ ایک بڑا گروپ بن کے عمران خان کے مقابلے میں کڑا ہو جائیں لیکن ان کی سٹریٹیجی یہ ہوگی کیونکہ عمران خان سے جو جاتا ہے وہ ووٹ تو لے کے نہیں جا سکتا ان کی سٹریٹیجی یہ ہوگی کہ وہ پی ڈی ایم کی جماعتوں پر شدید تنقید کریں گے تاکہ عوام میں اپنا اعتماد بحال سکے کیا یہ کوشش کامیاب ہوگی کیا اس طرح کی کوششیں پہلے کامیاب ہوئی ہیں کیا یہ جو تیرہ چودہ ماہ میں تحریک انصاف کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس کوششوں کو کامیابی ملی ہے ان کے سوالات ان سوالاتوں کے جواب ابھی سوالیا نشان ہے گراؤن ریالیٹیز کچھ اور ہیں بند کمروں کے فیصلے کچھ اور ہیں لیکن اس میں بھی اگر کامیابی نہیں ہوئی تو جو ایک تسلسلہ رہا ہے عمران خان کے خلاف اس حکومت کی انتقام کی اس میں پھر یہ ہوگا کہ عمران خان کے خلاف جو ٹرائلز ہیں وہ سیکریٹ ایکٹ یا ملٹری ایکٹ کے تحت چلائے جائیں گے اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پھر آپ دیکھیں گے ان سب میں ایک بات ہے کہ چاہے پی ڈی ایم کی حکومت بھی جیت لے یا عمران خان جیت لے نقصان اس وقت عوام کا ہو رہا ہے عوام جس مہنگائی میں پنسی ہوئی ہے جو روزانہ خودکشیاں ہو رہی ہیں عوام بجلی گیس کے بل دینے کی پوزیشن سے نکل گئے ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر میں ستر لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں ہر طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی دوست ملک آپ کے قریب نہیں آ رہا اور کل اس آگڑار نے کہا ہے کہ ہم نے تو بہت منتیں کی ہیں اگر آئی ایم ایف کہے تو ہم اس بجٹ میں بھی تبدیلی کر رہیں گے لیکن وہ ہمیں لون دے دیں اگر وہ نہیں آتے تیز جون تک تو جو غیر جانبدار معیشت دان ہیں جو معیشت کو سمجھنے والے ہیں ان کے پھر تفسر ہے آپ سن لیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم کتنی بڑی مشکل میں ہیں اور پاکستان نے خطرے کی لائنیں کراس کی ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ اس حکومت کے پاس نہ کوئی معاشی پلین ہے نہ ان کے مستقبل کا پتہ چل رہا ہے آئین کے مطابق الیکشن کروانا ان کے بس کی بات نہیں ہے یہ سارے ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر الیکشن کریں گے چاہے چھ ماہ بعد بھی کریں تو پھر بھی سارے غیر جانبدار تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی پارٹی جیت جائے گی کیونکہ ان اقدامات کے بعد عمران خان کی پاپولیریٹی کم نہیں ہوئی وہ بڑھ گئی ہے اور اس کی بنیادی وجہ سوشل میڈیا کا اثر ہے کیونکہ جو مین سٹریم میڈیا ہے اس پہ تو عمران خان پہ پابندی ہے واحد جو اس کی سپورٹ ہے وہ سوشل میڈیا ہے اور سوشل میڈیا نے گر گر اس کا پیغام پہنچا دیا ہے جس کے خلاف حکومت کے پاس کوئی ٹوست بیانیاں نہیں ہے جس کو لے کے وہ الیکشن میں جائے اور الیکشن کی جیتنے کی پوزیشن میں آئیں کل انہوں نے سینیر سے ایک اور مذہکہ خیص بل پاس کیا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کا ڈیٹ دینے کا اختیار صدر سے لے کے الیکشن کمیشن کو دے دیا ہے پہلے الیکشن کمیشن یہ بہانہ کرتا تاکہ ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے یہ تو گورنر کے پاس ہے اور صدر کے پاس ہے اس لیے ہمیں الیکشن نہیں کروا سکتے اب یہ بہانہ بھی ختم ہو گیا اور یہ اس لیے کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا گٹ جوڑ حکمرانوں کے ساتھ آپ کو پتا ہے وہ الیکشن سے باغنے کے سو بہانے اور تلاش کر لیں گے اور ان کے پاس اب قانون کی چتری بھی ہے تو سپریم کورٹ میں پہلے بھی انہوں نے مختلف بہانے کر کے الیکشن سے فرار کی راہ اختیار کی تھی الیکشن پاکستان میں آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوں گے الیکشن پاکستان میں اس وقت ہوں گے جب ان کو یقین ہو کہ عمران خان اب نہیں جیت سکتا عوام میں پاپولیریٹی ختم ہو گئی ہے اور ہم جیتنے کی پوزیشن میں ہیں اس وقت ہوں گے اور اس کا نقصان جتنا پاکستان کو ہو رہا ہے اس کا احساس کسی کو نہیں ہے عوام پس رہی ہیں انٹرنیشنلی آپ کی جو کریڈیبلیٹی ہے وہ ختم ہو رہی ہے پاکستان کا تشخص برباد ہو رہا ہے لیکن ان کو صرف اپنے اقتدار کی فکر ہے ان کو ان چیزوں سے کوئی فکر نہیں ہے اللہ پاکستان کو اور پاکستانیوں کو ہر قسم کے آفت اور مسیبت اور عذاب سے بچائے لیکن بظاہر جو یہ لگ رہا ہے ان کے اقدامات ان کے اقدامات سے تو یہ نہیں لگتا کہ یہ کوئی پاکستان کی لیے مخلصانہ کوششیں کر رہے ہیں اللہ پاکستان کی حفاظت کرے آمین لیکن سوچئے سوچنا جرم نہیں ہے